پولیس لائن میں مچی بھگدڑ کے بیچ ادھیکاریوں کو اس بات کا پتا چلا کہ نیلمی دروگو نے خود کشی کر لی ہے لیکن این وقت پر پولیس کو سوشا ملی کہ مرد تک دروگو کا موبائل واردات کے باس سے غیب ہے ایسے میں موت کا اور بھی سسپینس گرہ گیا تو موبائل کے لوکیشن کے لیے سربی لانس کی بھی مدد لی گئی اور انت میں جو سامنے آیا اسے ہر کسی کو ازڑج میں ڈال دیا آخر کیا ہے دروگو کے ہتیا کی پوری وجہ آج کے خلاص میں دیکھیں ہماری خاص ریپورٹ موسیقی 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 ملکہ سوڑی سر ہو راجے بہت کچھ سن نمارا ہے تم بہت پیسہ اڑھا رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے سر تو مجھے پیسہ اڑھا رہے ہو مجھے سم پتہ ہے سر بلکہ غلط سوچنا ہے سر تمہیں پلیس کی رمکل کی جوائن کری نہیں سر میں پورے کرتے ہوگا اور نشتھا کے ساتھ اپنی منداری سر نے کرتے ہوگا پانک کرتا ہوں سر جب تمہیں پیسہ ہی اڑھا رہے ہو جب تمہیں پیسہ ہی اڑھا رہے ہو جوائن کری ہے پیسہ ہڑا رہے ہوگا بہت کمپینداری تمہارے بارے ہوگا نہیں سر بلکل بھی نہیں سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے سر میں نے ہمیں ساپکہ کام اچھا طریقے سے کیا سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے سر سوچنا ہے غلط ہے آپ کو را دے مجھے جانتے نہیں میں کیا کروں سوری سر آگے سے نہیں کروں گا آپ کو مینے پیسہ ہوں آپ کو ملتک ہوں مانشہ ہوں ل آپ کو ملتک ہوں سر آگے آپ جانتے ہیں مجھے آگے فراشتہ ہیں مجھے آگے سر آگے مجھے آگے موسیقی چھو لبروں سے سنگر بند دار gemبار آپ نے آپ کو بھول چھڑو گانیاں سے فون کرتا ہوں permitعبتتا ہوں تو cumplر ہ MILLO Wildlife ملتا ہے کہ ہلچا بھائی بھائی بھٹی ہوں تو ہوتا کہیں پہنے سب بڑیا بھائی سن ایسا ہے نا ہاں بتاؤں کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے ملائف میں کچھ پنگا ہو گیا مرے ٹھیکا کیا ہو گیا اور بتاؤں گا تجھے ابھی فون پر سمجھا پاؤں گا تجھے کار ہے میں اکلے میں گھر پہ ہوں تو تو مرے گھر پہ بھائی مرے ٹھیک نہیں ایسا کرتا ہوں نا اب میں ہی تاریق ہوتا ہوں ٹھیک ہے کوئی دکھتا نہیں ہو ٹھیک آنا آجا ہوں گھر پہ رائے گا نا چل بھائی کھر بھیرا بیٹ کری ہو و کچھ کھاڑ بھینے گا ڤھی آپ گھر گرگ میرے بھائی نا رہا ٹھیک 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 ملتا ہمارے پاکٹو اللہ دکھر اکلا ہوا سنو ملتا ہمارے پاکٹو کئے کہ رہی ہو کہا ہوں میں آہ آرہوں جلدی آؤ ملتا ہمارے پاکٹو ملتا ہمارے پاکٹو ملتا ہمارے پاکٹو کیا کہ رہی ہو سنو تو موسیقی موسیقی سپنا آرے آلیا بھائی آلیا آلیا کیا ہوگیا؟ خیزکرار کیا ہوگیا؟ موسیقی 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 جانے کی انسان ہو گئی یار ٹائم ہی نہیں کل پاتتا بردی تو اتعا دیتا کم سے کم اب ہو گیا نا سسپینڈ کر دیا تو تسلیم اور ایک ڈانس ہی تو دیکھا تھا کونی سترنے والا اب وہ توڑا کھڑوس ہو جو ہے نا سننے والا بھی نہیں ہے سنے کسی کس سنتا ہی نہیں ہے سنے گا کہا سی اس کے آنکھوں کے اوپر تو امانداری کا اولا گا ہو گیا نا پردہ پڑا ہویا اس کے اوپر سنے گئی نہیں ہے چل چل ٹائم کلی پتہ!? بہت بزینڈ کرتا ہے سنّ poco بتا کسی 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 کشگی کسی 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 کشو وہ میرے گا ہمائے چل 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 ٹ大یا چل پو بیکتا ہے موضی موسیقا 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 آئفہ چھوڑنا ابھی میں ہی چھکن لگر آتھوں چھپ چھپ کرو اور کیسا لگتا ہے چگل لگا لنا؟ تو میں ہرا لاری ہوں آپ تو جلدی لگ رہا ہوں ہاں لاری ہوں ماری نمستہ نمستہ بائز آ رکھ دے ہیں آپر بابی آپ کھڑی ہے بیٹھے آج نہیں نہیں آپ رکھے آپ لوگ لیچے میں بیٹھے آپ دوستہ میرا تل سے مات بیٹھے بیٹھے آپ میرا تل سے مات بیٹھے کیوں کیا ہوں کچھ نہیں آرہتے ہی چلا گیا پتہ نہیں کونترے ڈانس بار میں میں اس کو کتنا کو سمجھا ہے کیوں جا لیکن میں سنتا ہی نہیں ابھی تو ایسا ہی ہے نا سنتا ہی نہیں کسی کی باردی بان کا چلا جاتا ہے یہاں دیکھ یہاں دیکھ نہیں سمجھا چکچا سمجھا سمجھا اتنا تکلیم چھے لاؤنا میں مجھے پتا کوئی نہیں بھائی ساپ زندگی میں اتار چڑھاو تو ہوتے رہتے ہیں کچھ نہیں ایک دو مہینے کے بعد پھر سب کی ہو جائے گا دیکھیں 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 موح Stone دیکھیں موسیقی 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 مہات پیانی تم نے تو لب میرے ساتھ دیکھتی نون بابی کے ساتھ شاہر بند نہیں شاہرー شاہر مجھے سائٹر کی آل جائے گی بابی آپ کو نہیں پناہی دعوی آپ چیزیں کریں کوئی نہیں بھائی ساب آپ کو بھی مل جائے گی جانت 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 جی تو بینا رام سے جا تو کام دے ایرے سرن ہاں بتا بھالی تو بیٹھنے دینا ہے یار ایرے تو بینا رام سے تو کیا کرنا ہے یہاں غانتب نے یہ خرکار کیا ہے کہ چھے تاریخ کو مر تک رادہ رمان اس کے اور اس نے ساتھ میں بیٹھ کر بیرک میں دارو پی تھی اور جو ہے چکن بھی کھایا تھا اسی دوران جو ہے مکریشک دورا اس کی پتنی جسس نے رمینج کی تھی اس کے بارے میں کچھ کمنٹ کیا گیا جسے دونوں جھڑا ہوگا یوں تو دونوں کی دوستی پرانی تھی اس لئے رادہ رمان اس کے پریوار سے بھی مل چکا تھا سرتی پرکاش نے رادہ رمان کو اپنی بیوی سے بھی ملوایا تھا لیکن اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے کہ جسے وہ اپنا سب سے سگا دوست سمجھتا ہے وہی دوست اس کی بیوی پر گندی نظر رکھتا تھا اور اس بات کی خبر سرتی پرکاش کو اس وقت لگی جب شراب کے نشے میں دروگا نے اس کی بیوی کے لئے گھرونی باتیں کی دروگا کے ایاشی کے قصے سے کوئی انجران نہیں تھا ایاشی اور بار بالاؤں پر نوٹ برسانے کی وجہ سے سسپینٹ چل رہے دروگا کو اپنے ساتھے کا ساتھ ملا لیکن یہاں بھی اس نے اپنی گندی نظر دوست کی بیوی پر گڑھا رکھے تھی اور شراب کے نشے میں جیسے ہی اس نے اپنی خواہش بیعا کی دوست کا گصہ پھوٹ پڑا موسیقی 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 اور ستھے پرکاش نے شراب کے نشے میں باتروم کے باہر اس پر حملہ کر دیا ستھے پر حملہ کر دیا ستھے پر حملہ کر دیا ستھے پر حملہ کر دیا رادہ رمن کی ہتھیا کی گتھی سلجھانے کا دعوہ بھلے ہی پولس کر رہی ہو لیکن اس واردات سے اتنا تو صاف ہے کہ سب بھی سماج میں رادہ رمن جیسی چاہت رکھنا غلط ہے اور ایسی چاہت سے سماج میں اپراد اور گندگی دونوں فیلتی ہے لیکن ستھے پرکاش نے جو کیا اسے بھی صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ کانون کے رکھوالے نے کانون پر بھروسہ نہیں جتایا اور رادہ رمن کے ساتھ پیشیور ہتھیارے کی طرح برتاؤ کیا پیرو رپورت سماج میں رپورت